بسم اللہ الرحمن الرحیم باہد ذریعہ ان کی مائیں ہی ہوتی ہیں وہی انہیں اپنے علم کے مطابق زندگی کا چال چلن سکھاتی ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ انہیں سسرال کی اس قسم کی کہانیاں سناتی رہتی ہیں جس میں ظلم و زیادتی رواہ رکھا گیا ہوتا ہے سسرال کو ظالم بنا بنا کر اپنی بیٹی کو مختلف تصوراتی تصویریں دکھاتی رہتی ہیں کہ سسرال والے بھو کے دشمن ہوتے ہیں اور ان پر بروسہ اور اعتماد نہیں کرنا چاہئے لیکن زندگی میں ایسا ہوتا نہیں مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف فعلات پیش آتے ہیں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ تمام لڑکیوں کو برے سسرال ملیں اچھے لوگ بھی مل سکتے ہیں لیکن چونکہ ان کی ذہنی تربیت اس نیج پر ہوئی ہوتی ہے کہ سسرال والے ان کے ساتھ کتنا ہی اچھا سلوک کیوں نہ کریں وہ سسرال کے ہر فرق کو اپنا دشمن سمجھتی ہیں ان کے مصبت طرز عمل کو بھی منفی اینک سے ہی دیکھتی ہیں اس طرح مصبت روجان رکھنے والے سسرال بھی لڑکی کے منفی رویے کی وجہ سے اپنا رویہ تبدیل کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یوں غلط تربیت کی وجہ سے ایک گرانہ تباہ ہو کر رہ جاتا ہے ماں کو زندگی کی تلکیوں کو جھیلنے کے لیے اپنی بیٹیوں کو تیار ضرور کرنا چاہیے لیکن ان کا انداز ایسا نہ ہو کہ ان کی بیٹیاں اپنے خیالی دشمن بنانے لگیں جن لڑکیوں کو ایسی مجلس ملتی ہے جن میں ایسی خواتین ہوتی ہیں جنہیں اچھے سسرال نہیں ملے ہوتے یا جنہیں کامن کے ناروہ سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان حالات کا چرچہ کرتی رہتی ہیں ایسے میں مصوم اور کماری لڑکیاں جو اس محفل میں موجود ہوتی ہیں مستقبل کے بارے میں کدشار پالتی رہتی ہیں چاہے انہیں وہ حالات پیش آنے ہوں پھر بھی وہ اپنے مستقبل کی ایک پیانا تصویر ہاں اپنے ذہن میں بنا لیتی ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انہیں بہت اچھے سسرال مل جاتے ہیں لیکن چونکہ اس نے برے سسرال کی تصویر ذہن میں بنائی ہوتی ہے اس لئے وہ اچھے لوگوں کے ساتھ بھی برا رویہ ہی روا رکھتی ہے لڑکیاں جب یہ دیکھتی ہیں کہ ازدواجی زندگی عورت کو کتنا بے حس بنا دیتی ہے یا جب وہ ازدواجی زندگی کے ناکشگوار پہلیوں کو دیکھتی ہیں تو لازمی طور پر ان کے دل میں شادی سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے کریلو محل میں میاں بیوی کے ناکشگوار تلقات لڑکی کے جذبہ دوستی کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں جن لڑکیوں کو ایسا محل میسر ہوتا ہے جہاں گریلو زندگی خوشگوار ہو ان میں عموماً دوستی کرنے اور دوست بنانے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے وہ نہ صرف اپنی دوشیزگی کی زندگی میں بہترین دوست ثابت ہوتی ہیں بلکہ ازدواجی زندگی میں بھی ایک کامیاب بیوی اور خوش مزا جلیس ہوتی ہیں